دوستو سوال گئے تھا آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ پھر سے بی جی آگے ناچی سسٹمز کے بارے میں دوستو سٹوک کی بات کریں ہم نے ایک چیز تو جرور دیکھی ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم سے لگا تھا ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے سٹوک میں بھاری بھرکم گراوٹ ہو چکی ہے پر دیکھیں فیلحال ابھی لیٹر جو نیوز نکل کے آئی ہے اس میں ہمیں پتا چلا ہے کہ جو گراوٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے کے ریزن کیا ہے تو آج اسی چیز کو آپ کے سامنے شیئر کریں گے کہ کیا وہ ریزن ہے جس کے قارن آپ کو پچھلے کچھ دنوں سے اتنی زیادہ گراوٹ دیکھنے کو ملی کہ سٹوک اس سے میں آپ کو نائنٹی فائی پرسنٹ کی گراوٹ میں دیکھ رہا ہے جو کمپنی کا میکش جارٹ ہے وہاں پہ تو چلیے ڈسکس کریں گے اس نیوز کے بارے میں بھی وہ ریزن کیا ہے جس کے قارن اتنی زیادہ گراوٹ ہوئی ہے بہت اس سے پہلے کمپنی کے پرائی سیکشن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں آج ایک وفق سے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پرفومنس میں کمپنی میں جو ہے ریلیکس دیکھنے کو ملائے فائنلی یہاں پہ 52 بیگس کے لوگ پہ آنے کے بعد یہاں پہ جو سٹوک ہے وہاں پہ آپ کو آج ایک نیوٹل پرفومنس دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ پچھلے پانچ دن کی بات کریں تو سیکس پرسنٹ کی گراوٹ ہے لاسٹ ون منت کی بات کریں تو ففٹی ایٹ پرسنٹ تک سٹوک نیچے آ چکا ہے جانے کی ففٹی ایٹ تو سیکسٹی پرسنٹ کی گراوٹ اونلی ون منت میں یہاں پہ آپ کو اس سٹوک سے دیکھنے کو ملی ہے اگر میں تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہوئی انکریز کروں تو آپ دیکھیں پرسنٹ کی گراوٹ ہے اور لاسٹ ون یر میں ٹونٹی پرسنٹ کی گراوٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملیا اب اگر میں یہاں پہ دسکس کرتا ہوں سٹوک میں کی وہ ریزن کیا ہے جس کے قارن اتنی زیادہ گراوٹ ہوئی تو دیکھیں کہیں 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 پچھلے کچھ ٹائم میں سٹوک میں اوڈر سٹوک کافی ملے تھے بٹ کسی نہ کسی ریزن کے قارن کمپنی میں جو اوڈر ملے تھے وہ کینسل ہوئے ساتھ ہی ساتھ ریزیگنیشن کا بھی تھوڑا سا یہاں چلیئے تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ایک مہینے میں چونسٹ پرسنٹ ٹوٹ گیا جہے شیئر تھرٹی ایٹ پر آیا باب کئی بڑے کونٹریکٹ کینسل لگاتا رشتیفے کا بھی اثر تو وہی چیز ایسا کی میں نے آپ سے کہا تو چلیئے تھوڑا سا ڈیٹیئر میں ڈسکس کر لیتا ہوں بی جی آر انرجی سسٹم کے شیئر بدواہ کو کاروبار کے دوران فوکس میں رہے کمپنی کے شیئر انٹر اڈے کاروبار میں تین پرسنٹ کی تیجی کے ساتھ چالیس روپے پہ پہنچ گیا حالانکہ بعد میں اس شیئر میں بک والی دیکھی گئی اور اس میں چار پرسنٹ کی گراوٹ کے ساتھ تین سال کے لو لیول تھرٹی ایٹ روپیز کے اوپر اس کا فیفٹی ٹو بیس کا ہائی پرائیس 119 روپیز ہے اس سے پچھلے مہینے بیس فوری کو ہٹ کیا تھا چلیئے یہاں سے تھوڑا سا کے بڑھتا ہوں میں پی جی اینرجی نے منگلوار کو سٹوک ایکسچینجوں کو بتایا کہ باتی سٹیٹ بینک کی سٹرینڈ کی جو سٹینڈرڈ ایسٹ مینیجمنٹ برانچ نے اٹھائیس مارچ دوچہ چوبیس کو کمپنی کی کو ای میل کے جریعے بتایا ہے کہ چتربیڈین کمپنی کو کمپنی پر فرنسک آڈٹ کرنے کا کام سوپا گیا ہے یعنی کہ یہاں پہ جو ہے کافی چیزیں کمپنی کی سمیں انگیش چل رہی ہے جس میں ایس وی آئی نے ایک آڈٹ بٹھایا ہے کمپنی کے اوپر جس چیز کا کمپنی کو پتا بھی نہیں ہے وہ ایک چیز یہاں پہ دیکھنے کو ملیا آپ یہاں پہ دیکھوی سکتے ہیں کہ کمپنی نے کہا کی فرنسک آڈٹ کے کارنوں کو نہیں بتایا گیا ہے پچھلے ہفتے بی جی آر انرجی نے شیر بجاروں کو بتایا ہے کہ منگل را ریفائنرنگ ایڈ پیٹرولیوم لیمٹر نے ایک سو بارہ کروڑ روپے کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا تھا تو دیکھئے وہی چیزیں کی ایک تو یہاں پہ دیکھئے پہلے ہی وہاں پہ کمپنی میں کافی چیزیں گلت چل رہی ہیں یہاں پہ اوڈرز کمپنی کے کینسل ہو گیا اوپر سے انہیں ان کے اوپر اوڈٹ بٹھا دیا ہے تو وہ چیز تھوڑی سی عوضہ دکت میں ڈال رہے کمپنی کو جس کے قارن یہاں پہ آپ کو گراوٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے اس کے لئے دیکھئے اس سے پہلے بھی کمپنی کو آپ دے سکتے ہیں کہ اکتوبہ دو یا تیس میں کمپنی کے پروڈکٹ کارووا بیوار نے ائر کول ہیٹ ایکسچینجز کی سپلائی کے لیے ایم آر پی ایل سے ایک اوڈر پرپرٹ کیا تھا وہی پچھلے مہینے شیفر بری دوجہ چھوپیس کو تمیلاڈو کے ایک کمپنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹینگ ڈکو انہوں نے بھی چار ہزار چار سو بیالیس کروڈ روپے کی راشی کا جو میگا وارٹ چورڈ کا اوڈر تھا وہ بھی کینسل کیا دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے کمپنی میں کافی زیادہ چیزیں چینج ہوئی ہیں جس میں کمپنی میں جو ہے اوڈیٹ بٹھایا گیا ہے کمپنی میں جو کمپنی کے اوڈرز ملے تھے وہ کینسل ہوئے ہیں کارسات یا دستیفے یہاں پہ دیکھنے کو ملے آپ دیکھ سکتے ہیں ستائیس فیبری کو نے ایک ایکسچینج فائلنگ میں کہا کہ اس کے چار ندیشک ایم کپالا کرشن ایس اے بہورا گیان راجشکرن اور ایس این ٹیکٹ نے پرسنل بجاؤں سے استیفہ دے دیا ہے آپ خود آئی ڈیل رہے ہیں کمپنی کے جو میجر آپ کے پاس ایمپلوئیز ہیں جا پھر میجر کمپنی کے جو بندے ہیں انہوں نے لگاتا ایک ساتھ ہی دیکھئے چار لوگوں نے استیفہ دیا ہے تو کتنا بڑا ایمپیکٹ اس چیز کا سٹوک کے اوپر دیکھنے کو ملے گا اس کمپنی کے اوپر دیکھنے کو ملے گا وہی چیز یہاں پہ ہوئی ہے جس کے قارن آپ کو لگاتا یہاں پہ گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے باقی دیکھئے اتنا کچھ ہوا ہے تو سٹوک کافی زیادہ گراوٹ میں آلہ کہ فلحال تھوڑا سا نیوٹل آپ کو جروع دیکھنے کو ملائے پٹ فلحال کے لئے یہاں پہ اس میں انویسٹمنٹ کرنا تھوڑا سا رسکی ہو سکتا ہے تو اگر آپ یہاں پہ تھوڑا اور انتظار کریں گے تو آپ کے لئے زیادہ بیٹر ہوگا باقی پھر بھی دوستو آپ ایک وقت خود جروع ساری چیزوں کے انیلیسز کر لیجئے گا ہاں اگر پھر بھی آپ کے کوئی بھی قویری رہتی دن آپ کمنٹ کر سکتے ہیں باقی چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں جبور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دنیا بات